ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے نور لیگ نے سیاسی انتقام کا شکوا دہرا دیا لیگی رہنما سرخرو ہوئے مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس یاد دلایا کہ کل پھر شہباز شریف عدالتوں سے سرخرو ہوئے شہباز شریف پر بے بنیاد کیسز بنائے گئے تھے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نہ اہل کیا گیا تھا نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ملک سے کھلوار کیا گیا اور کیسے شہباز شریف نے اپنے بھائی سے وفا نبھائی پاکستان پر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کا الزام سوشل میڈیا پروپاگینڈے کی حقیقت تاشکار ہو گئی غزہ جنگ کے دوران مضمون سیاسی مقاصد کے لیے اندرون اور بیرون ملک چند اناثر گناہوں نے پروپاگینڈے میں ملوث نکلے ایک سیاسی جماعت کے حامیوں کے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی پروپاگینڈا مہم کا انکشاف غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری چمن اور ترخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں افراد کی واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز بھی دو ہزار نو سو انسٹھ غیر قانونی افغان باشندے اپنے مل گئے اب تک کل دو لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو اکیس تارکین وطن واپس جا چکے غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاص سے معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہونے لگے فضائی آلود کی دردس سر بن گئی لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر ائر کوالٹی انڈیکس تین سو ریکارڈ کراچی کا دو سو پچھتر کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں تیسرا نمبر فیصل آباد میں سنتی یونٹس اور بھٹا مالکان کی ہر دھرمی شہر آلودہ ترین زون میں داخل انصداد سموک ریکڈاؤن میں تیزی لانے کا فیصلہ لاہور میں وزیراعلا پنجاب محسن اکوی کا باغ جنہ کا دورہ باغ جنہ کے مختلف حصے دے کے اقب میں گندگی اور بے تطیبی پر ناپسندیدی کا اظہار کیا غیر ضروری دفاتر ختم کرنے کا حکم وزیراعلا محسن اکوی نے باغ جنہ کو لندن کے باغات کی تز پر اپکریٹ کرنے کی ہدایت پلین بھی طلب کر لیا سندھ بھر کے میڈیکل ڈینٹل کالجز اور جامعات کا داخلہ ٹیسٹ ایم بی بی ایس کی چھتیس سو اور پی ڈی ایس کی گیارہ سو نوے نشستیں ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں اکتالیس ہزار امیدوان شریک ہوئے سکیوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے موبائل فون اور الیکٹرک ڈیوائس استعمال کرنے پر سخت پابندی رہی سردی آتے ہی چولھے بجھ گئے دل سلوک اٹھے ملک کے مختلف لاکھوں میں گیس لوڈ شیڈنگ پر شہری چراخ پا کراچی کے کئی لاکھیں بھی گیس لوڈ شیڈنگ کی زد میں خواتین کے لیے کھانا پکانا بھی محال ہو گیا سکھر میں بھی گیس کا بہران شہری پریشان بولے قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں اور گیس ملتی ہی نہیں شہری مہگے دام متبادل اندھن خریدنے پر مجبور ڈیفرنس حادثے کے بعد لاہور پولیس متحرک ٹریفک پولیس کا کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن چھے روز میں دو ہزار دو سو اکیون مقدمات درج سیکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بڑ بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر پانچ سو اٹھاون مقدمات درج امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی نواز شریف اور جہانگیر ترین سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق ملاقات میں امریکی سفیر نے نواز شریف کی صحت انتخابات اور ملک کی معاشی صورت احال پر بار چیت کی ہے امریکی سفیر نے نواز شریف کو وطن واپسی پر مبارک بات بھی دی جہانگیر ترین نے ملاقات میں کہا عوام کی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے مزید اصلاحات رانہ تاریخ سے جانتے ہیں جی رانہ تاریخ جی بالکل امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی نواز شریف اور جہانگیر ترین سے ملاقات کی اندرونی کہانی جو ہے وہ سامنے آگئی ہے ذرائع اندرونی کے مطابق امریکی سفیر نے سب سے پہلے نواز شریف کو صحت کی صحت کی بارے میں دریافت کیا امریکی سفیر نے نواز شریف کو وطن واپسی پر مبارک بات بھی دی امریکی سفیر نے کہا کچھ میں کوئی شک نہیں آپ پاکستان کے ایک بڑے لیندر ہیں جس پر نواز شریف نے ہنس کے ہوئے جواب دیا کہ لگتا ہے آپ میرے بارے میں ساری معلومات لے کر آئے ہیں دونوں کے دمیان عام انتقابات اور پاکستان کی معاشی اور سیاسی پورتحال پر تفضیلی باتشیت کی ہی معاشی پورتحال میں بیٹری کے لیے ہمارے پاس ایجنڈا اور پلان ہے یہ کہنا ہے نواز شریف کا دو طرف اعلقات کے حوالے سے نواز شریف کے موقع واضح تھا ہم عزت لوگ اور عزت لوگ والے فارمولے پچھلیں گے ملاقات میں انتقابات کا نام لے کر کوئی بات نہیں کی گئی بلکہ سام لیول بلینگ بیل کی بات جو ہے امریکی سفیر کی جانت سے کی گئی اوپر نواز شریف نے جواب دیا کہ ہم کسی سیاہی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں عوام کو فیصلہ کرنے دیں جب اس سے بات جانگی ترین سے جو ملاقات ہیں اس میں بھی ان سے امریکی سفیر کی جانت سے پوچھا گیا کہ آپ نے تحریک انساز کو کیوں چھو رہا ہے جس پر ارسل سکرہ میں باستان پارٹی کے لیکن میں کتنی سکرہ ہوں گی یہ بھی پوچھا گیا امریکی سفیر کی جانت سے جس پر جانگی ترین سے یہ جواب دیا گیا عمام کو تحریک انساز کی بڑی صداح وہ ہمارے ساتھ ہے تحریک انساز کے جیسی مستقبل پر بھی امریکی سفیر کی جانت سے سورات پوچھے گی جس پر جانت سے پوچھے گی